اسلام علیکم میں ہوں ماہین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماہین علی یوٹیوب چینل آج ہم اپنے کیچن میں بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب بہت آسان ریسپی مزیدار ریسپی ہے آپ لوگ بنائیں اور آپ کے گھر والے بہت پسند کریں گے اس ریسپی کو تو آپ لوگ ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی تو چلیے چلتے ہیں ہم آپ چپلی کباب مسالے کی طرف تو سب سے پہلے ہم چپلی کباب مسالے کے لئے پہن لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ دھنیا ثابت اور اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے ثابت لال میرز تقریباً دو چمچ کے قریب لیے میں نے اور انہیں ہم اچھا سا بھون لیں گے دو منٹ تک تاکہ اس کے اچھی سی خوشبو آ جائے تو یہ دیکھئے دو منٹ ہو گئے ہمیں بھونتے ہوئے اور اس کی اچھی سی خوشبو آ گئی ہے اب ہم اسے تھنڈا کر کے انہیں کوٹ لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں ہم نے اپنے مسالے کو تھنڈا کر لیا ہے اور اب ہم اسے امام دستے میں ڈال کے کوٹ لیں گے اسے ہم نے پیس نہ نہیں ہے گرینڈر میں کیونکہ اگر ہم بلینڈ کر لیں گے تو پھر وہ مزا نہیں آتا جو کوٹ کے ہمیں زائقہ آتا ہے اور اس کا مزا ہوتا ہے بہت مزیدان تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس مسالے کو اچھے سے پیس کے اب ہم اسے اپنی کٹوری میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں چپلی کباب مسالہ تیار ہے تو چلیے اب یہاں میں نے لیا ہے ایک کلو کے قریب کیمہ باریک پیسا ہوا ہے بیف کیمہ اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک بڑی پیاز لیے اسے میں نے چوب کر کے اس کا پانی اچھے سے نکال لیں گے تو پانی سے یہ ہوگا نا کہ وہ پتلے ہو جائیں گے تو یہاں میں نے لیا ہے تین حریم اچھے اور انہیں باریک چوب کر لیا ہے میں نے آپ چاہے تو چوب میں بھی کر سکتے ہیں اور اب میں نے یہاں دھنیا لیا ہے دو چمچ کے قریب اسے بھی میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور یہاں میں نے اپنے چپلی کباب مسالہ جو ابھی تیار کیا ہے وہ ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چمچ لستان اور درک کا پیسٹ آدھا چمچ گھرم مسالہ لیں گے ہم گھر کا پیسا ہوا نمک خص بھی ضرورت میں نے یہاں ایک چمچ کے قریب لیا ہے مکھن لیں گے یا ایک بڑا چمچ بھر کے اس سے بہت اچھا ذائق آدھا چپلی کباب میں ایک انڈا شامل کریں گے اس میں اب یہاں لیا ہے بیسن اسے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے آدھا کپ کے قریب بیسن لیا ہے اسے ہلکے آگ پہ بھون کے پھر ہم اس میں شامل کریں گے اب ان ساری جزوں کا مچے سے نقص کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ بھر کے اناردانہ اس سے بھی بہت اچھا ذائق آتا ہے آپ لوگ اگر پسند ہیں تو آپ لوگ شامل کر لیں نہیں تو آپ رہنے دیں اسکیپ کر دیں کوئی مسلا نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارا اچھے سا مکسچر تیار ہو گیا اب ہمیں ایمینے ہاں ٹیماتر کاٹ کے رکھے ہیں کیونکہ مجھے ٹیماتر جو ہے نا اندر پسند نہیں جو ہمارا مکسچر ہے یہ پتلا ہو جاتا ہے تو میں یہاں اوپر لگاتی ہوں ٹیماتر کو اپنے کباب کے تو یہ دیکھیں ہاں اگر آپ لوگ کو اندر شامل کرنے تو آپ لوگ اس کو اندر بھی شامل کر سکتے ہیں ٹیماتر کو تو یہ دیکھیں اس طرح میں ٹیماتر کو اپر لگا کے اپنے چپلی کباب بناوں گی کیونکہ کچھ لوگوں کو ٹیماتر اوپر اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی لوگ آتی ہے اس سے چپلی کباب کی اب ساتھ ہی ہم نے فرائی پین لیا ہے اس میں آئل ڈالا ہے اور اب ہم ڈائریکٹ بنا بنا کے اس میں شامل کریں گے اپنے کباب تو یہ دیکھیں ایک ہم نے ٹیماتر بنا لیا ہے اور اب ایک جو ہے ہم بغیت ٹیماتر کے اس میں شامل کرتے ہیں بنا کے تو یہ دیکھیں میڈیم آنچ پہ ہم انہیں فرائی کر رہے ہیں تقریباً 5-7 منٹ میں یہ تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں تین منٹ تک میں نے ایک سائٹ سے پکایا ہے تو اب میں ان کی سائٹ چینج کر لوں گی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے نا تو یہ دیکھیں 5-7 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ تیار ہو گئے اب ہم انہیں نکال لیں گے بھلکی آنچ پہ فرائی کیجئے کہ انہیں جب آپ ان کی سائٹ چینج کر لیں تو یہ دیکھیں مزیدار چپلی کباب تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ٹرائے کر کے تو یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو دیکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا لک آ رہا ہے اور دیکھیں اندر سے کتنے اچھے پک چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا صافٹ یمی تو چلیے چلتے ہیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی